اسلام علیکم اختر علی میرا نام ہے آج ہم بات کریں گے ای ورک پرمٹ فار میل اینڈ فی میل ان سعودی عربیاں لاسٹیئر سعودی عرب کے جب کونین تبدیل کیے گئے تو وہاں پہ ای ورک پرمٹ کا آغاز کیا گیا ای ورک پرمٹ میل اینڈ فی میل دونوں حاصل کر سکتے ہیں ای ورک پرمٹ پہ میل اینڈ فی میل کوئی بھی اپنا بزنس اپنا کام کوئی بھی جوب حاصل کر سکتے ہیں یہ میل اور فی میل دونوں کے لیے ایکولی طور پر مجود ہیں ای ورک پرمٹ کے لیے عورت کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری نہیں ہے سنگل اور میرٹ دونوں وومن اس پر آ سکتی ہیں نیکسٹ ہمارا کوسچن آجائے گا ہمارا ٹائپ آف ای ورک پرمٹ مور دن تھرڈی تیس سے زیادہ ٹائپز کے ای ورک پرمٹ ہیں سعودی عرب میں مجود ہیں جو میل اور فی میل دونوں میں سے کوئی بھی ہے تو وہ حاصل کر سکتا ہے تھرڈ پیسٹن آجائے گا what is the age for e-work permit e-work permit کے لیے سعودی عرب میں جو age کی limit ہے وہ 22 years سے 56 years تک ہے اور یہ میل اور فی میل دونوں کے لیے رکوائر ہے جو e-work permit ہے چوتھا ہمارا سوال آ جاتا ہے where did you get this e-work permit e-work permit سعودی عرب کے رولز کے مطابق کوئی بھی سعودی نیشنل جس کے پاس سعودی عرب کا ID card ہے اور سعودی عرب کا resident ہے citizen house وہ آپ کو یہ work permit issue کر سکتا ہے چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فی میل ہے وہ دونوں میں سے آپ کو یہ work permit issue کر سکتا ہے next ہمارا question آج جاتا ہے what is the duration or validity for that work permit اس work permit کے جو validity اور duration ہے وہ 3 month, 6 month اور 1 year ہوتا ہے اور یہ renewable ہوتا ہے extendable ہوتا ہے ایک 3 مہینے بعد بھی extend ہو جاتا ہے 6 مہینے بعد بھی extend ہو جاتا ہے 1 year بعد بھی extend ہو جاتا ہے یہ complete work permit ہوتا ہے جب تک آپ چاہیں you can do extend for that work permit different work permit کی different price ہے جس پہ آپ کو اکامہ issue کیا جاتا ہے who is eligible جو next question ہے who is eligible for work permit eligible میں آپ کا medical بھی آ جاتا ہے کہ آپ medically fit ہونے چاہیے آپ کو hepatitis bc نہیں ہونا چاہیے اور جو ہے آپ کا جو medical ہے blood وہ بالکل سب اس کے medical clear ہونے چاہیے eyesight کا نہیں problem ہونا چاہیے اور بھی different جو medically ہیں وہ fit ہونے چاہیے اور eligible میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہنر ہے یا آپ کے پاس کوئی handsome amount ہے ادھر آ کے business کرنے کی for example آپ coffee shop کھولنا چاہتے ہیں hotel کھولنا چاہتے ہیں یا اپنا کوئی بھی business built کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی اچھی amount ہے اگر آپ business نہیں develop کرنا چاہتے ہیں کوئی job کرنا چاہتے ہیں کسی company, school, college, university میں یا کسی shop پہ, کسی restaurant میں تو کیا اس کے مطلق آپ کے پاس علم مجود ہے کوئی diploma مجود ہے کوئی experience مجود ہے engineering کا, mechanical کا تو اگر آپ job ڈھوننے آتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے پاس مجود ہیں جس میں آپ کا ہاتھ کا ہنرہ آ جاتا ہے کوئی ایسا آپ کے پاس technical work مجود ہے جس سے آپ یہ ویزا ویزا حاصل کر کے سعودی عرب آئے تو آپ کو یہ work permit مل جائے اس میں salesman بھی آ جاتے ہیں woman بھی آ جاتی ہیں beauty parlor بھی آ جاتی ہیں day care center بھی آ جاتے ہیں nursing, doctor, teaching different kind of e-permits میں یہ jobs آ جاتی ہیں next question ہوگا what is the fee fee جو ہے e-work permit کی 2000 riyal ہوتی ہے اور یہ 2000 riyal آپ کو پہلے pay کرنی پڑتی ہے اس کے بعد 90 days کا اس کا period ہوتا ہے 90 دن کے اندر سعودی حکومت یہ work permit issue کرتی ہے اور پھر بتاتا چلوں کہ یہ کوئی بھی سعودی citizen جو سعودی عرب کا رہیشیہ وہ male ہے یا female ہے وہ آپ کو یہ work permit issue کر سکتی ہے اس میں آپ کے relatives آپ کے parents آپ کے بھائی کوئی بھی ادھر ہے suppose دوست ہے وہ آپ کو لے کے دے سکتا ہے 99% سعودی citizen یہ work permit دیتے ہیں سیل کرتے ہیں اوکی last question ہمارا آجاتا ہے which nationality can get these work permit for all nationality of the world یہ سب دنیا کی ساری nationalities یہ work permit حاصل کر سکتی ہیں اور دنیا بھر سے لوگ سعودی عرب میں آتے ہیں جس میں وہ tourist پہ بھی آتے ہیں work permit پہ بھی آتے ہیں job کے لیے بھی آتے ہیں business کے لیے بھی آتے ہیں اور بھی different kind of people education related hospital related mechanical technical field کے لے کے سعودی عرب میں آتے ہیں اور آج کل جو نیوم city ہے سعودی عرب کا نیوم city ہے جو 2030 میں دنیا کا جو ہے وہ یوروپ بننے جا رہا ہے اس میں job ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں اور وہاں پہ اپنا different business بھی کرتے ہیں job بھی کرتے ہیں اور سعودی عرب بھر میں اگر آپ کہیں بھی ہیں اس work permit all over the saudi arab یہ کسی specific city کا نہیں ہوتا آپ سارے سعودی عرب میں گھوم سکتے ہیں سارے سعودی عرب میں work permit دکھا کے اپنا business job یا اپنا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں کوئی بھی question ہو تو comment box میں ضرور لکھئے جئے تب تک کے لیے اختر علی کو اجازت دیجئے ویڈیو پسند آئے تو like ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو subscribe ضرور کیجئے اور ضرورت منظور سے share ضرور کیجئے گا اندام علموطی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نکابان السلام